اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں خریت سے ہوں گے سٹاڈی ویڈ بی آر ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید ایم جی ٹی فائف ایف ایف رو تھری کی لیکچر سیریز کا آج ہے چھتا لیکچر اور آج سے ہمیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خیسیور کرنے والے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی سٹوڈینٹ ہو اور اس نے فیزکس میں مطلب سٹاڈیز کی ہوئی ہو اور اگر میں اس سے بات کر رہی ہوں اور اگر میں کہیں نیوٹن کا نام لے لوں اور وہ کہے کون نیوٹن تو کیسا امپریشن پڑے گا زہر سی بات ہے مطلب آپ اپنی بات نہ کریں میں اگر کہوں گے میں نے فیزکس میں پڑھا اور آپ نیوٹن کا نام لے اور میں کہوں کون نیوٹن تو کیسا سوچیں گے آپ کہیں کیسی سٹوڈینٹ ہے اس نے فیزکس پڑھی اور اس کو نیوٹن کا نہیں پتا یعنی کہ ہر سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے اس کے کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس سبجیکٹ کی پہچان ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا مطلب بہت سبجیکٹ میں بہت بڑا لیند دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ زیر چی بات آپ اردو پورٹری کی بات کریں تو علام اقبال کا نام نہ لیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے پاکستان سٹیڈیز کی بات ہو رہی ہے اسلام پاکستان کی ہسٹری کی بات ہو رہی ہے اور قائد اعظم کا نام نہ ہے سرسید احمد خان کا نام نہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا نا ہر سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ اس کے مین کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اس سبجیکٹ کی پہچان ہوتے ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ کی کچھ قلضوں کا اصابعاً ریگولیشن استدر Schattل کی ہوتے جن کے ویجا سے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے سمجھ لیں ایسی بات ہے ٹھیک ہے کہ جن کے ویجا سے وہ سبجیکٹ ہے تو ایسا ہی کچھ ہے حقاتل کسو بذاراں سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اگر رییکٹر نام لوں تھیوریز کا تو آپ کہیں گے کتنی بورنگ چیز شروع ہونے والی ہے بٹ ڈونٹ وری کوئی بورنگ چیز شروع نہیں ہونے والی ہم ان لوگوں کو بھی ان کی تھیوریز کو بھی بہت ایزی طریقے سے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھنے والے ہیں لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو بس کنسنٹریٹ سے مجھے سننا ہوگا اور جو میں بول رہی ہوں اسے کیپچر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کوئی رٹا نہیں لگانا ہم نے کوئی جو ہے ہم نے وہ کہتے ہیں نا ڈرائی ٹائپ تھیوریز نے ہی یاد کرنی ہم نے ایسا کچھ نہیں ہے یہ جتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس کے تھیوریسٹ بھی اتنے ہی انٹرسٹنگ ہے یار اتنے مزے مزے کے ایکسپریمنٹ کیے ان لوگوں نے اور ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے ہمیں بس اتنے ہی یاد کرنا ہے جتنا ہمارے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے یہ کم کال کوئی ہمارے سامنے نیوٹن جیسا کوئی نام لے تو ہمیں ہا کر کے یہ کہنا بڑھے کہ یہ کون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مینجمنٹ کی کچھ بیسک نام ہمیں یاد رکھنے ہیں اور تھوڑا بہت ان کا کام بھی ٹھیک ہے تو آج سے ہمارا جو ہے تقریباً یہ آج کے اس چھٹے لیسن سے لے کے تقریباً چار پانچ لیکچرز تک ہماری بات ہوگی لیکن ان کا سٹرکچر ہم بنا لیں گے پہلے سے کہ ہمیں کس حساب سے بات کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مینجمنٹ کا کام ہے اس کے بارے میں جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ کب سے شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت پرانی پرانی مثال ہمیں ملی جیسے کہ ایجپشن پیرا میرز کی چینہ وال کی بات ہوئی یہ پانچ ہزار سالے پہل کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایڈم سمیت کا نام ایڈم سمیت جنہوں نے ویلت آف نیشن بک لکھی تھی تو انہوں نے کب لکھی تھی وہ سیونٹین سیونٹی سکس میں یہ بہت پرانی بات ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تب سے یہ مینجمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ایڈم سمیت ہیں انہوں نے جو بک لکھی تھی ویلت آف نیشن اس میں انہوں نے اپنی جو ایک بات بیان کی تھی جس پہ یہ بلیو کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ ڈیویجن آف لیبر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کام کو جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں چھوٹی چھوٹی ٹاسکس میں بانٹ دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ کام جلدی ہو سکتا ہے اور ایفیشنٹلی وہ کام پورا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے اگر جیسے میں کپڑے بنانے کی مثال پھر سے دے لیتی ہوں آسان ہوگا کہ اگر جو کپڑا بان رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈرس سلنا ہے تو اگر ایک ہی بندہ جو ہے وہ کپڑا کاٹے گا اور پھر اس کی سٹیچنگ کرے گا اور پھر اس کی پیکجنگ کرے گا تو شاید زیادہ دیر لگے گی لیکن اگر ایک بندہ صرف روز کٹنگ کرے ایک دن کرے گا دوسرے دن کرے گا تیسرے دن خود سپیڈ آ جائے گی اس کے ہاتھ میں اسے پتا ہے کہ میں نے یاریسی سائز پر ایک ہی کٹنگ ہی کرنی ہے اس کا خاتھ خود بیٹھ جائے گا اس کام پر ٹھیک ہے اسی طرح اگر جو ایک بندہ سٹیچنگ کرتا ہے وہ جس روز سٹیچنگ کرے سٹیچنگ کرے تو وہ خود ہی ایفیشنٹ ہو جائے گا اپنے کام میں تو ان کا کہنا بس چاہی تھا کہ ایک بڑا کام ہے تو اس کو بانٹ دو چھوٹے چھوٹے ایکٹیوٹیز میں اور ایک بندہ روز ایک ہی کام کرے یعنی کہ چھوٹے اور ریپیٹیٹیو ٹاسک میں اگر کام کو بانٹ دیا جائے ڈیویجن آف لیبر کہتا ہے ایسے ٹھیک ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کام جلدی بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو کام ٹائم پہ ہو جائے گا اور آپ کے ٹائم کا اور ریسورس کا زیادہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ کام روز کرتا رہے گا اس کو ایک وہ کہا کہتا ہے کہ پریکٹس ہو جائے گی کام کرنے کی تو آپ کے ریسورس زائے نہیں ہوگی وہ کپڑا زائے نہیں ہوگا کہ آج میرے سٹیڈی کٹنگ ہو گئی آج سٹیچنگ کرتے ہوئے جناب میرے سے غلطی سے یہاں سے اسی وقت کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے سیونٹیز میں اور ایٹیز کی سٹارٹ سٹارٹ یعنی میڈ تک کی اگر بات کریں تو اس دور کو پری کلاسیکل دور کا آجاتا ہے یعنی کہ جب پہلی جو ورلڈ وار ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے ویسٹ کے تو اس وقت جو ہے وہ ایمی جو یو ایس ہے اور یہ اتنا جتنا سارا اس علاقہ علاقہ ہے نا ویسٹ کا اس میں جو ہے وہ انڈسٹریل انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا ٹھیک ہے یعنی سب لوگوں نے پروڈکٹیوٹی منافع پہ زیادہ سے زیادہ کام پہ فوکس کرنا شروع کیا ایسی نئی نئی چیزیں ہو رہی تھی آئے دن نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے نئی نئی طریقے آ رہے ہیں سامنے تو انڈسٹریل ریولیوشن کا ٹائم تھا یہ سیونٹیز اور ایٹیز کا ٹائم ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہیں جو اس وقت کے جو اٹھے لوگ یا ٹھیک ہے وہ کیا تھے کوئی مطلب فلوسفر ایسے نہیں بن جاتا کوئی پیدا نہیں فلوسفر ہوتا وقت فلوسفر بناتا ہے انسان کو ٹھیک ہے تو اس وقت کی کچھ فلوسفیز ہیں یعنی کچھ لوگ مین سامنے آئے اس دور کو پری کلاسیکل کہا جاتا ہے پری کلاسیکل ٹھیک ہے پری کلاسیکل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سب کچھ پڑھنے سے بہلے میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے اب یہاں فیزکس ہے تو وہ صرف فیزکس تاکی ہے ٹھیک ہے کمیسٹری ہے اس میں صرف کمیسٹری تاکی رہ گی اس میں میٹس نہیں آسکتی لیکن مینجمنٹ کا سبجیکٹ ایک ایسا ہے جس کا اور بھی بہت سر سبجیکٹس میں لنک ہے یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے انتھروپولوجی میں بھی ایکنومکس میں بھی فلوسفی پلٹیکل سائز سائیکالوجی سوشیالوجی ان سب میں مینجمنٹ کا سبجیکٹ کو جو ہے وہ مطلب یہ آور لیپ کرتا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے انتھروپولوجی کیا ہوتی ہے جس میں ہم ہیومن بھی ہیومن جو ہوتے ہیں ان کے ایکٹیوٹیز ان کے جو ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز میں ڈیفرینسز ہوتے ہیں بیہیویر میں ڈیفرینسز ہوتے ہیں ان اس کے ساتھ ٹھیک ہے کہ مختلف کنٹری کے مختلف جو ہیں وہ بیہیویر ہیں انتھروپولوجی میں ایکنومکس میں کیا کیا جاتا ہے ایکنومی کو دیکھا جاتا ہے ہمارے ریسورسز کیسے جا رہے ہیں مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ گلوبل کنٹیکسٹ کیا ہے جو ہے وہ ایکنومی کا یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے ایکنومکس میں فلوسفی میں کیا ہے کہ ہم ویلیوز اور ایتکس کی جو ہے وہ نیچر دکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد political science میں جو ہے وہ politics کی دیکھ جاتا ہے کہ economic system کس طرح ہے power کس طرح سے ہمارا distribute ہوتی ہے structure کیا ہے ہمارے political environment کیا ہے ساری چیزیں یہ دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے psychology میں کیا ہے کہ انسانی جو behavior یا جنور کو جو behavior ہے اس کو explain کرنے کی اس کو measure کرنے کی کوشش کی جاتی psychology میں اور sociology میں کیا ہے کہ انسانوں کے اپس میں جو تلقات ہے اس میں بات ہوتی ہے تو یہ سارے سبجیکٹس ہیں اور سب سبجیکٹس میں وہ کہتے ہیں کہ management کا جو سبجیکٹ ہے یہ overlap کرتا ہے ان میں ٹھیک ہے یہ انہوں نے بات کی اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس چیز پہ چلے جاتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی تھی ہاں جی کہ یہ جو 70's کے جو ہے نا دور ہے اور 80's کا دور ہے اس دور میں جو بھی contributors ہیں اس دور کے ان کو جو کیا کہا جاتا ہے pre classical contributors ٹھیک ہے یہ pre classical دور تھا اور اس وقت کے main contributors جو ہیں جن کا بڑا نام آتا ہے وہ یہ تین ہے روبرٹ آن چارلس بیبج اور ہینڈری ای ٹاؤن ٹھیک ہے اب ہم ایک ہی کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا سب سے پہلے ہے روبرٹ آن تو ان کا جو concept تھا جو یہ کہنے کی کوشش کی جس چیز کی انہوں نے وقالت کی وہ یہ تھی کہ اگر ہمیں اپنی مطلب مین یہی تھا ان کا کہ ہم کس طرح اپنے organizations کی efficiency بڑھا سکتا ہے کہ کس طرح ہم کو resources کم لگے اور ہم زیادہ سے زیادہ productivity بڑھائیں اپنے ٹھیک ہے کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینٹیز یہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ترقی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم concern کریں working اور living conditions جو ہیں اپنے employees کی یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ workers کو ہم ایسا ماحول دے سکے کہ وہ مطلب کام کرتے ہوئے بھی comfortable اور ان کی living conditions بھی workers اگر ہم دیکھ لے کہ یعنی کہ ہم ان کو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں جو ان کے لیے کافی ہو ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی اس کے بعد اگلی چیز جو انہوں نے بولی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے work کو manage کر سکتے ہیں اپنے goals کے ساتھ سے جتنا ہمارا بڑا goal ہوگا اس حساب سے ہمیں workers کو manage کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز جو انہوں نے ان کا بارے میں اگر میں بتا دوں تجھے ایک بریٹش انٹرپنور تھے یعنی کہ ایک فیکٹری کے آنر تھے بریٹش تھے یہ ٹیکسٹائل فیکٹری تھے ان کی کوئی کپڑے کی فیکٹری ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں workers کی جو happiness ان کی worries کا خیال رکھنا ہے تو اگر ہم یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں انہوں نے یہ view دیا تھا ایک سیمپل سا view ان کا ٹھیک ہے کہ ہمیں workers کی happiness اور ان کی worries کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے کام کو اپنے workers کو اپنے goal کے ساتھ سے manage کرنا ہے بس یہ دو ان کے main جو ہیں وہ thoughts ہیں اگلی چیز ہے چارلس ویبج پہ آتا ہے چارلس ویبج نے کیا کہا کہ یہ father of computing کہا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے انہوں نے پہلا mechanical calculator بنایا تھا اگر آپ پڑھیں گے نا سیس ون ضروران ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کوئی بھی یہاں پہ اگر آپ بی بی اے کر رہے ہو بی ایس کر رہے ہو بی ایس آئی ٹی کر رہے ہو بی ایس سیس کر رہے ہو کچھ بھی آپ کو سیس ون ضروران کا سبجیکٹ پہ جاتا ہے وہاں پہ آپ ان کا نام پڑھو گے شروع میں بلکل کہ چارلس ویبج وہ تھے جنہوں نے first mechanical جو ہے وہ calculator بنایا تھا تو ان کو father of computing بھی کہا جاتا ہے father of modern computing ٹھیک ہے تو ان کا کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مطبع اگر ہم کچھ اپنی productivity کو improve کرنے کے لیے ہمارے ضرورت ہے کہ ہم کچھ mental جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی management کو بھی use کریں یعنی کہ ہم تھوڑی سی اس چیز کو use کریں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو specialization کو ٹھیک ہے کہ mental or physical specialization ہونی جاہیے ہمیں اپنے کام میں تو انہوں نے Cambridge University کی پروفیسر رہے ہیں تو ان کا interest تھا کہ یہ جو ہے وہ operate کس طرح سے کرنا ہے فیکٹریز کو یعنی کہ ان کا شروع سے یہ جو machinery اور آلات ان میں interest رہا ہے ان کا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم work specialization کو improve کر لیں گے نا کہ کام کس طریقے سے جلدی ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں ان کا main contribution یہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے جو بندہ ہے وہ ہے ہینری آر ٹاؤن ہینری ای ٹاؤن تو یہ ایک انجینئر تھے ٹھیک ہے ان کو establishment of science of management میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم management کے کچھ principles بنا لیں management کی situation کے لحاظ سے تو جو ہے وہ ہم improve کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے na skills کی ضرورت ہے ان کا main focus جاہی تھا کہ جو بھی کام کرنے لگے ہونا آپ اگر management کر رہے ہو تو آپ کو اس organization جس organization میں آپ کر رہے ہو اس میں efficiently کام کرنے کے لیے اس organization کے مطلقہ skills آپ کے پاس ہونی چاہیئے اگر آپ engineering میں ہے تو آپ کو engineering skills آلیں چاہیئے سائنس پارڈ رہو تو سائنس کی skills یعنی کہ یہ skills پر فوکس کرنے والے بندے تھے ٹھیک ہے یہ خود بھی engineer تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہر کام میں skill سب کچھ ہے ٹھیک ہے ان کا skills پر فوکس رہا اب یہ pre classical بس تین ہی تھے ٹھیک ہے یہ pre classical یہ کون سا دور ہے میں نے بتایا تھا سیونٹیز اور ایٹیز کے دور کے لوگ ہے ٹھیک ہے اور ان کے دور کو کیا کہا جاتا ہے pre classical کہا جاتا ہے اور یہ تین ہی ہیں تینوں کی میں نے ان کی جو سوچ ہے وہ آپ کو بتا دی جنہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بھی ہے تو آپ نے بس یہ ہی بتانا ہے جو انہوں نے کوشش کی تھی بتانے کی اس سے زیادہ کچھ بھی آپ نے یاد نہیں کرنا ہے ان کے بارے میں آگے بھی جو میں آپ کو contributors بتاؤں گی pre classical یہ تھا نیکسٹ ہم classical پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ پانچ categories ہیں ٹھیک ہے پانچ categories آئیں گی اور ہر category میں مختلف جو ہے وہ contributors ہوں گے دو تین ٹھیک ہے لیکن سب کو اپنے الیدہ الیدہ ان کی جو ہے وہ views کو یاد رکھنا ہے بس اور زیادہ کچھ نہیں یاد کرنا ہوتا بس یہ جاد کرنا ہے کہ انہوں نے concept کون سا دیا تھا کیا نام تھا اس بندے کا اس بندے کا کیا کہنا تھا کہ ہم کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں management میں سب یہی ہے کہ ہر بندے کا focus یہی ہوگا کہ کس طریقے سے ہم organization best طریقے سے کام کرے گی کس چیز پر focus کرے تو ہماری organization جو جلدی اپنی productivity کو improve کر لے گی بس focus ان کا جہی ہونا طریقے سب نے اپنے اپنے بتائیں کسی نے کہا ہے کہ skills پر focus کر لو کسی نے کہا ہے کہ اپنے employees کی خوشی اور غمی کا خیال کر لو کسی نے کہا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ technology کو improve کر لو اب یہ ہم نے تاں تین ہی آپ یہ پڑھتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ایک نے کہا ہے skills کو improve کرو ایک نے کہا ہے technology کو use کرو اور تیسرے نے کہا ہے کہ employees کی ضروریات کا خیال رکھو فیلال تو ہم نے یہ تین ہی پڑھے ہیں لیکن آگے کیا کہیں گی وہ آگے والے میں دیکھیں گے لیکچر میں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی ہوگی انٹرسٹنگ طریقے سے ہم نے theories کو شروع کیا ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور کوشش کریں کہ انجوائے کر کے پڑھیں جب تک آپ انجوائے کر کے پڑھیں گے نا تب تک آپ کے لیے یہ انٹرسٹنگ ہی رہے گا اور انٹرسٹنگ رہے گا تو یاد بھی رہے گا ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی confusion ہو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے ویڈس اپ گروپ بھی موجود ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اپنے سبجیکٹس کے جو ہیں وہ جوائن کر لیں اور وہاں پہ بھی آپ مجھ سے complete جو ہے وہ guidance لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کے آپ کو جو ہے وہ detail میں information چاہیے تو آپ وہاں پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ